اعوذ باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایترہیں فرمانے والا ہے ڈاکٹر داہیروان آپ کو اپنے چینل ہربل ہیلت گروہ میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جن کی نظر کمزور ہے چاہے وہ دور کی ہے چاہے وہ نصدیق کی ہے آج کا جو نسخہ ہے وہ جو لوگ اسمال کریں گے انشاءاللہ ان کی دور کی نظر اور نصدیق کی نظر وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گی پانچ سے چھے نمبر تک کی اینک انشاءاللہ اس کی کچھ دن کے استعمال سے آپ کی اینک اتر جائے گی آپ کی نظر بالکر ٹھیک ہو جائے گی اس نسخے کے استعمال سے دوستو جن لوگوں کو دماغی کمزور ہی ہے وہ بھی ان کی کافی سے بہتر ہو جائے گی وہ لوگ جو چیزیں بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتی ہے یا دست کمزور ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لئے بھی یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی بہترین ہے جسمانی کمزوری جن لوگوں کو ہے اس کے لئے بھی یہ نسخہ بہت ہی زبردست ہے یعنی یہ ایک نسخہ ان تین چیزوں پر کام کرتا ہے جسمانی کمزوری، اسابی کمزوری، دماغی کمزوری اور نظر کی کمزوری پر یہ پہترین ریزلٹ ہے پہترین ریزلٹ ہے اس کا کچھ عرصہ اس کو آپ استعمال کریں گے بنائیں گے انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں گے کیونکہ بہت ہی زبدست بہت ہی اچھا نس کا ہے لیکن آپ کو اس کو کچھ ٹائم کھانا ضرور ہے دوستو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ مغز بادام لینے ہیں اپنے ایک پاؤ مصری لینی ہے ایک پاؤ بھونے ہوئے چنے ایک پاؤ چھل کے سمیت چنے لینے ہیں یہ نہیں کہ چنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھونے ہوئے چنے ہم وہ ساف کرکے تو چھل کا اتار تھے نہیں آپ نے چھل کے سمیت وزن اس کا ایک پاؤ ہونا چاہیے سونف کا چاول سونف کا چاول مراجی ہوتا ہے کہ آپ ان کو حلقا حلقا آپ کوٹیں گے تو اس کے باد آپ اس کو ساف کریں گے تو اس کا اندر سے سفیز رنگ کے جو نکلتا ہے وہ چاول اس کو کہتے ہیں سونف کا چاول یعنی آپ تقریباً تین پاؤ سے ایک کلو سونف لیں گے تو اس میں سے آپ کا ایک پاؤ جو ہے وہ سونف کا چاوہ لے گا آپ نے ایک پاک سونف کا چاوہ لینا ہے ٹھیک ہو گیا ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے بلک بارے کر کے پاڈر کا لینا ہے اس کا ایک بڑا چمچ صبح و شام خالی پیٹ صبح بھی آپ نے خالی پیٹ لینا ہے اور شام کو اثر کے ٹائم آپ چار پانچ بجے ایک چمچ اس کا دودھ کے ساتھ گرم دودھ کے ساتھ یہ اس کو لینا ہے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جسم میں بلغم زیادہ ہے تو وہ لوگ اس کا اس طرح کر سکتے ہیں کہ گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے تمام یہ مسائل جو بتائیں آپ کو اس پہ بہت ہی زبردست بہت ہی بیکٹریرین ریزلٹ ہے تمام دوست اس کو بنائیں دعا میں مجھے یاد رکھی گا خدا آپ سب کو صحت واری لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ حافظ